بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو حجر اسود بھی چونتے رہو اور عورتوں کی شرمگاہیں بھی چونتے رہو یہ نصیب نصیب کی بات ہے کسی کو حجر اسود ملا تمہیں اولاد کو بدن ملا پتہ نہیں کیا کہتے دی کہ لو گیج میں پتہ نہیں کیا لو گیج ہوتا ہے مجھے نہیں پتا مروری کو زبے کر کے فوراں گرم پانی میں نہ ڈالیں کیونکہ جب زبے کر کے گرم پانی میں ڈالتا اس کا خون اوپر چڑھ جاتا ہے پانی دس منٹ کے بعد جب تھنڈی ہو جائے پھر ڈالیں یہ وہی سوال ہے بس کسی دے جو لوگ شڑکوں پر اپنے ہوتنوں کے باہر امام کعبہ کی تقبیر پر نماز پڑھ اگر صفیں آگے ملتی ہیں یا نظر آتی ہیں ورنہ نماز نجید ہوتی ہے لٹکتی ہوئی چیز میں نماز پڑھنا کیسا ہے یعنی کپڑا کا لٹکا ہوا ہے کوئی حضی نہیں اگر سر پہ ہو تو وہ صدر نہیں کہلاتا زبال کے بعد ہی نفلیں پڑھ سکتے ہیں زبال کسے ہیں این صورت جب سر پہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں بار آل گزار یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دچاتے ہیں لیکن لڑکی کے والے دین غازی نہیں پھر نکا نہیں ہو سکتا پاکستان میں اور پانی ملا کے لوگوں کو زمزم دیں بلکت جا کے اپنی علاقے کی کوئیں میں ڈال دو بس پیتے رہیں گے لوگ اللہ کے بندے کوئی چیز تو خالص رہنے دو اللہ آپ کی والدہ کو بھی شفاہ دیں آپ مر لئے دعا کرتے ہیں اندرجہ خیر دیں اللہ مرحم امت محمد صلی اللہ اللہ مغفر یہ دعا بھی سجدے میں کر سکتے ہیں اگر نفل ہی بات اگر کسی نے ایک لڑکی سے زنا کیا آپ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے دولوں نے توبہ کرنے اور نکاح کرنے اچھی بات مسواق کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں مسواق سے سواب زیادہ ہوتا ہے مغرب کا وقت جب تک شفاہ کے احمر کے بعد عبیت غائب نہ ہو مغرب کا وقت ہے میں سفر کر رہا ہوں بس میں اگر بس والے نہیں روکتے ہیں باوضو ہیں آپ اور بس بھی کعبے کے رخ پر ہے پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ بھے اتر کے قضاء پڑھیں اچھے اور نیک رشتوں کے لیے سب سے بہتر صورت الرحمن پڑھیں اگر ہم بستری نہیں کی میاں بیوی لٹے ہوئے اگر کوئی مادہ نہیں کریں غصر نہیں ہوتا غصر منی سے ہوتا ہے میاں ساید November میاں اللہ لنے والے